موسیقی آپ کا اصلی نام کیا ہے میرا اصلی نام ہے کوسر اور رانی کے نام سے سب مجھے جانتے ہیں کیونکہ میری فیملی میں میرے نو بھائی تھے اور اکلوتی بہن ہے آپ جی میں اکلوتی بہن ہوں تو بہت لڑلی ہوں گی نو بھائیوں کی اکلوتی بہن جی بلکل بہت زیادہ لڑلی تھی لڑلی ہوں اور اللہ کے فضل سے یہ رانی کا نام میری دادی نہیں رکھا تھا دوسری یہ کہ یہ تھا میری فیملی میں لڑکیاں بالکل نہیں تھی میری کوئی پھپی بھی نہیں ہے تو میری دادی کو لڑکیوں سے بہت پیار تھا جب میں ہوئی تو بس انہوں نے فوری طور پہ کہا یہ تو میری رانی ہے تو اس وقت سے جو نام پڑا تو مطلب جب آپ شو بس میں ایک طرح سے جب آپ آئیں سکرین پہ آئیں تو آپ نے یہی نام آگے بھی انٹریوز کروایا بجائیے کہ آپ کا جو اصلی نام کوسر ہے آپ اس کو بتاتی ہیں آپ یہ یقین کریں کہ یہ نام جو رانی میرا نام ہے میں اپنے آپ کو بھی اسی نام سے جانتی ہوں جو میرا نام کوسر ہے وہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے ایون یہ کہ جب میں سکول میں پڑھتی تھی جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو اگر کوئی مجھے کوسر کے نام سے پرونانس کرتا تھا یا آواز دیتا تھا تو میں نے کبھی میرا خیلے اسے مر کر جواب نہیں دیا کبھی مجھے لگتا ہی نہیں تھا وہ میرا نام میں سب کہتے تھے پھر آہستہ آہستہ میرے سکول کالج میں بھی سب نے ہی مجھے رانی کہنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ایک نام آپ کا ایک جگت نام جسے کہنا چاہیے مشہوری ہوا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت کمی لوگ ہیں جو کہ آپ کے اصلی نام یعنی کوسر سے جانتے ہیں آپ کو اچھا سب سے پہلے میں نے بتائیے آپ ایزا ہربلسٹ جو ہیں وہ انٹریڈیوز ہونی پاکستان میں اور ایک زبیدہ آپا کا بھی بڑا نام ہے اس طرح کی چیزوں میں جس طرح کی آپ ڈیفرنٹ جو ہیں سکرین پہ آگئی تھی اور لوگوں کو یہ ساری آگاہی دے رہی تھی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اور زبیدہ آپا کا بہت ڈیفرنس ہے زبیدہ آپا بطور ہمارے پاس آئی تھی ایک شیف اچھا ٹھیک ہے زبیدہ آپا نے جب اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو ایز شیف ہم انہیں جانتے تھے کہ وہ بیٹی قسم کے کھانے بناتی تھی بڑا اللہ پاک نے ان کو عزت دی ان جیسا مقام میں سمجھتی ہوں کہ کسی اور کو نہیں ملا پھر آہستہ آہستہ چونکہ لائف کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے ایسے پرسنل سوال بھی کرنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ٹوٹکوں کی طرف بھی آ گئے اچھا مجھ میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جب میں پہلے دن سے جب میں ٹی وی پر آئی تو میں ہربلس تھی میری پہچان کہی تھی اور آج بھی الحمدللہ میری یہی پہچان ہے لیکن اپنے کچھ ڈرامے بھی کی ہیں ماشاءاللہ اس میں ایکٹنگ بھی آپ نے پروفارم کیا پھر یہ یہ چیز کب آپ کے اندر وہ آپ نے ڈسکورور کی کہ میں ایکٹنگ کا بھی شوق ہے میرے اندر اور میں یہ فن بھی اچھی طریقے سے ادا کر سکتا دیکھیں ایکٹنگ کا جو شوق ہے وہ میں سمجھ دیوں کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی کو کوئی اچھا سا موقع مل جاتا ہے اور میں نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا بطور ہربلسٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کتاب بھی لکھی اس طرح سے اللہ کے فضل سے ایک رائٹر بھی بن گئی گزشتہ چالیس سال سے میرا ایک بیوٹی سیلوم بھی ہے اور رانی کے نام سے میری پروڈاکٹ بھی ہیں گزشتہ بائیس تیس سال سے بلکہ چوبیس سال سے کہوں تو غلط نہ ہوگا تو جو آپ کی پروڈکٹ بغیر ہیں آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بتا رہی ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ہربل جو ہوتے ہیں ایسنس ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اس میں کیمیکلز ہوتے نہیں دیکھیں جو ہم نے دور دیکھا اس میں لوگوں کو گورا ہونے کا بڑا شوق دیکھا اور عجیب و غریب قسم کے نام سے بیوٹی کریمز آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریزرٹ تو بہت جلدی مل جاتا ہے پیسز کے اوپر گورا ہونے کا لیکن آگے جا کے ان کی اسکن بیمج بھی ہوتی ہے اور خدا نا خاصتہ کوئی ان کی ساتھ اسکن کے بہت سادہ پیچے دیاں ہو جاتی ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہربل بیس ہے اور اس کے اندر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے خدا نا خاصتہ سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں چاہتی تھی کہ مجھ سے پوچھا جائے اس قسم کا کوئی سوال لیکن میرا ایک سلوگن ہے رانی ہربل نو کیمیکل ہربل اور کیمیکل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک زمین ہے ایک آسمان ہے ہربل آپ کو دھیرے دھیرے ریزرٹ دیتا ہے اور کیمیکل آپ کو فوری طور پر ریزرٹ دیتا ہے جو چیز آپ کو آپ کو جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی آپ کے پاس اسٹری نہیں کرتی اور جو چیز آپ بہت محنت کے بعد بہت کوشش کے بعد حاصل بہت جدوجہد کے بعد حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دیتی ہے بلکل اسی طرح کیمیکل کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سے آج پوری دنیا جانتی ہے لیکن ہم لوگ ہماری اپنی میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم ایشیا کے لوگ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے جو یورپ کہتا ہے ہم اس کی بات کو اس کی رائے کو فالو کرتے ہیں میں میرا خاندان میرے وہ ایک سپر اسٹار حکیم تھے جو جن جن چینل پہ آئے جہاں جہاں انہوں نے اپنے پرگرامز کیے تو آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت موبائل کا دور کم تھا فون کا دور زیادہ تھا کہ میں نے خود اپنے ہزبن کے ساتھ ایسا ٹائم دیکھا ہے کہ پوری پوری رات وہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے ان کے پرابلم سولف کرتے تھے اور صبح میرے خیال آٹھ ساڑھ آٹھ بجے میرے ہزبن کلینک کھولتے تھے جو لوگوں کا تانتہ بندہ ہوتا تھا ان کے کلینک کے باہر اور رات گئے وہ لوگوں سے معذرت کر گئے کہ اب میری ہمت ختم ہو گئی کل صبح آپ سے ملوں گا مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجئے